دیکھیں ہماری تو پچھلے پانچ سار کیا آپ کار کر دیکھ رہے ہیں ایک سو نتیس دن کا درنہ بھی ہم نے دیکھا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کو بند کر دیں گے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کو چلنے نہیں دیں گے ہم نے یہ بھی پیغامات سنے کہ آپ ٹیکس نہ دو ہم نے یہ بھی سنے تھے کہ آپ بجلی کا بل نہ دو اتنی رکاوٹوں کے باوجود بھی دوہزہ تیرہ میں جو ملک لیا گیا تھا دوہزہ اٹھارہ میں جو چھوڑا گیا تو وہ اسے کہیں گناہ بیتر گیا جو کام کرنا چاہتے ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ کام کر لیتے ہیں ہاں جن کو کام آتا نہیں ہے جو ہیں ناہل جس جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب عام کے مسائل کیا ہیں وہ عوام کے مسائل کا حل کیا ہے تو وہ پر نالائل نالائل لوگ ہیں پر ان سے آپ کیا وہ ایکسپیٹیشن کریں گے لیکن وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس تو ملک کسی حالت میں آیا تھا تو ظاہر ہے اس کو ٹائم لگے گا it will take time to you know grow up اور ہاری چیز کو دوبارہ سے لے کے چلنا آگے جانا تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کیونکہ مجودہ حکومت تو یہی کہہ رہی ہے ہم تھوڑا سے مسئلہ ہاری ہو جاتے ہیں ہم جلدی بھول جاتے ہیں کیا یہ دوزار تیرہ کا ملک ہے دوزار تیرہ کے ملک میں کیا حالات تھے بجلی آپ کے پاس نہیں تھی دہشتگردی کے حالات آپ دوزارہ صبح اور شام یہ خالی گنتے تھے کہ آج پاکستان میں اتنے خود کا شملے ہوئے کام آپ کا نہیں چل رہا تھا پوری دنیا آپ کو کہہ رہی تھی کہ یہ ملک ڈیفارٹ کر رہا ہے یہ دوزارہ ہوتا جا رہا ہے تو اس ملک کو جو دوزار تیرہ میں جس حالات میں ملک تھا اس ملک کو کتنے کراچے سے نکالا آج آپ کے پاس بجلی کا مسئلہ ہے آج آپ کے پاس دہشتگردی کا مسئلہ ہے آج آپ کا کراچی پرسکون ہے تو یہ وہ پانچ سال کی پالیسی تھی آج آپ کے ملک میں سی پیک مکمل ہونے جا رہا ہے پوری دنیا کا انٹرسٹ آپ نے کر لیا پوری دنیا آپ کو اس پہ پروک رہی تھی پوری دنیا آپ کو دمکیا دے رہی تھی کہ آپ نے سی پیک کو نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا کیونکہ آپ نے سی پیک کو کیا تو آپ تو کئی اور پہنچ جائیں گے تو ہم نے پانچ سال میں یہ کام کیے تو آج ہم یہاں پہ پہنچے دوزار اٹھارہ میں جب ہم نے ان کو ملک آور کیا تو نہ اس میں بجلی کی کرائیسز تھے نہ اس میں ریلوے کے تنخواہ کے لیے لوگ لائنوں میں کڑے ہوتے تھے نہ اس میں پی آئی اے کے لیے تنخواہوں کے پینشن کے پیسے کے لیے لوگ کڑے ہوتے تھے جس طرح دوزار تیرہ میں ہوتا تھا تو ہم نے بنا بنایا ملک ان کو حوالے کیا کہ آپ اس کو چلو پھر اگر اس میں سے کوئی چیزیں تھی تو ان کے رپورٹس آڈٹس دیکھ لیں جب ہم بتا جیسے تو نے کلوزنگ دیئے اس کلوزنگ کو آپ سامنے رکھ لیں اور دوزار تیرہ کی کلوزنگ کو سامنے رکھ لیں تو کسی آہ اللکے ایڈ کانٹ کو بھی بٹا دیا تو وہ بیٹا زے گا کہ یہ دس گناہ بہتر ہے ہاں ان سے اب آگے چلا نہیں پتہ کیا ہوگا ہے بہت اچھی گاڑی ہوتی ہے اب اس میں اپنا لائک ڈرائیور بٹا دو ہیں تو وہ گاڑی نہیں چلے گی تو اب اس میں کسور کس کا ہے ڈھڑی کا ڈرائیور کا تو جو ڈرائیور آپ نے بٹایا ہوا ہے نا تو اس ڈرائیور کو